ایک دفعہ آپ کو پھر سے بتاتے ہیں سابق کپتان وقار یونس نے بھی بابر آزم کے ذاتی میسیجز نجی ٹی وی پر چلانے کی مضامت کر دی ہے ٹویچ میں لکھا یہ بہت افسوسنا خرکت ہے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ خوش ہو گئے ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ کر کے برائے مہربانی بابر آزم کو اکیلہ چھوڑ دیں ایک ایسے وقت میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر آزم پاکستان کرکٹ کا اساس ہے اس بات کو سمجھیں تو سابق کپتان وقار یونس نے بھی بابر آزم کے ذاتی میسیجز نجی ٹی وی پر چلانے کی مضامت کر دی ہے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی افسوسنا خرکت ہے کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خوش ہو گئے ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ کر کے برائے مہربانی بابر آزم کو اکیلہ چھوڑ دیں یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر آزم پاکستان کرکٹ کا اساس ہے ایک دفعہ کو پھر سے بتاتے ہیں سابق کپتان وقار یونس نے بھی بابر آزم کے ذاتی میسیجز نجی ٹی وی پر چلانے کی مضامت کر دی ہے ٹویٹ میں لکھا یہ بہت افسوسنا خرکت ہے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ خوش ہو گئے ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ کر کے برائے مہربانی بابر آزم کو اکیلہ چھوڑ دیں کیسے وقت میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر آزم پاکستان کرکٹ کا اساس ہے اس بات کو سمجھیں تو سابق کپتان وقار یونس نے بھی بابر آزم کے ذاتی میسیجز نجی ٹی وی پر چلانے کی مضامت کر دی ہے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی افسوسنا خرکت ہے کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خوش ہو گئے ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ کر کے برائے مہربانی بابر آزم کو اکیلہ چھوڑ دیں یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر آزم پاکستان کرکٹ کا اساس ہے بابر آزم پاکستان کرکٹ کا اساس ہے